اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید فرحان علی وارس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں ایک منفرد شہر آباد کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فرحان علی وارس سٹی جو کہ ہمارا اپنا پروجیکٹ ہے یہ کوئی علاقہ نہیں ہے کوئی ٹاؤن نہیں ہے کوئی محلہ نہیں ہے بلکہ ایک پورا شہر آباد ہونے جا رہا ہے جس میں انٹرنیشنل درست کی تمام سہولیات موجود ہوں گے مالز بھی ہوں گے ہسپیٹلز بھی ہوں گے پارٹس بھی ہوں گے اور مساجد ہوں گے امام بھاردہ اور تمام ضروریات زندگی مہیا کی جائے گی انشاءاللہ اب یہ لوکیشن کہاں پر ہے یہ لوکیشن ہے نوری آباد نوری آباد ہے کراچی اور حیدر آباد کے بلکل درمیان میں یہ ایم نائن موٹر ویپر آتا ہے انڈریسٹرل ایریا بھی قریب ہے دیکھئے ہوتا یہ کہ انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں اپنی فیملی کی بچوں کی کفالت کر سکوں اور ایک گھر بنا سکوں جو میرے بھی کام آئے اور بچوں کی بھی کام آسکے اس کے لئے انسان محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور بہت سے لوگ بنا پاتے ہیں بہت سے لوگ نہیں بنا پاتے اور جس طرح کہ اب پاکستان کے جو حالات ہیں ایک آنمی جس طرح سے ڈاؤن ہے لوگ پریشان ہیں گھر چلانا مشکل ہے گھر بنائیں کیسے تو یہی مدنظر رکھتے ہیں ہم نے فرحان علیوارس سٹی کی پروجیکٹ آناؤنس کیا ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ ہر شخص اپنا ایک گھر بنا سکے ابھی پری لاؤنچ ہم اس کو سکسٹی پرسنڈ ڈسکاؤنڈ پر دے رہے ہیں جو آپ کیش پڑھ لیں گے دو سو گز کے پلوٹ ہیں ایک سو بیس گز کے پلوٹ ہیں چار سو گز کے پلوٹ ہیں جیسے کہ ایک سو بیس گز کا پلوٹ جس کی قیمت ہے آٹھ لاکھ چالیس ہزار روپے لیکن سکسٹی پرسنڈ ڈسکاؤنڈ پر ابھی ہم دے رہے ہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے اور یہ بڑی گولڈن اپورچنٹی ہے اس وقت اپنا گھر بنانے کی اب آپ کے ذہن میں ایک چیز اور آ رہی ہوگی کہ یہ نوری آباد تو شہر کراچی سے بڑا دور ہے تو آپ پہ بتاتا چلوں کہ کراچی کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے تو یہ ہم ہیدر آباد کی طرف ہی آہستہ آہستہ جانے ہیں ابھی ہم کراچی اور ہیدر آباد کے درمیان میں پروجیکٹ ہیں جہاں پر اور بھی بڑی پروجیکٹ ہیں بہریہ ٹو وہاں پر ہے بینہ حسان ہے گل مہر ہے اور بہت سارے بہترین پروجیکٹس جو پاکستان میں بن رہے ہیں وہ سب انہی جگہوں پر بن رہے ہیں تو ظاہرہ آپ کے بچوں کے کام آئے گا تب تو ظاہرہ یہ آباد دیو چکا ہوا اور ہماری کوشش ہے کہ جتنی جلد از جلد ہم اس کو آباد کر سکے اس کے لئے کام کر سکے اور دوسری بات یہ کہ ہم ہم اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہم ابھی کیسے کریں گے دیکھیں کبھی بھی انسان آگے بڑھنے کے لئے جب کوشش کرتا ہے یا اپنے سیونگ کرتا ہے یا اپنے ایسیڈز بناتا ہے تو جب تک وہ تھوڑی بہت تکلیف نہیں اٹھاتا نہ وہ تب تک وہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ اپنی کوئی چیز بنا سکتا ہے جیسے آپ اپنی سیونگ کرتے ہیں سیونگ میں کیا کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے بجٹ کو کنٹرول کر کے کچھ سیونگ کر لیں تو یہ آپ اپنی تکلیف اٹھا رہے ہیں ایسی ہی تکلیف اٹھائیں تھوڑی سی تکلیف ہے اس وقت پھلوک پاکستان کے حالات انسان کا انویس کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جس کم کیمت بر ہم آپ کے لئے اپورشنیٹی لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ گولڈن ٹائم ہے اور جو لوگ انویسٹرز ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ ان کے لئے بھی یہ گولڈن اپورشنیٹی ہے جو انویسمنٹ پونٹ و فیو سے ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں یا اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے نا امیدی رکھنا تو سمجھیں ایک طرقے سے ویسے ہی اچھی بات نہیں ہے اللہ غفور و رحیم ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری انگوٹی پر کوئی ایسی ایک عبارت لکھو کوئی ایسی بات لکھو کہ جب میں غمزدہ ہوں تو میں خوش ہو جاؤں اور جب میں خوش ہوں تو غمزدہ ہو جاؤں تو بادشاہ کے وزیر نے اس کی انگوٹی پر لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا تو سمجھے یہ وقت جو اس وقت پر پاکستان پر یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن جب اچھا وقت آئے گا تو آپ کا ایک اچھا گھر آپ کو مہیا ہوگا آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہمارے دیئے گوئے نمبر پر آپ رابطہ کیجئے اور اس اپورچنٹی کو اس ٹائم کو زیانہ کیجئے اور ابھی اپنی بکنگ کرائیے جو کیش پر لیں گے ان کو سکسٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا دو سو گزر پر پر بھی ایک سو بیس کے چار سو دیگر جو پلوٹس کی سائزز ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا گھر ضرور بنائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے سلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ